اس وقت یہ بڑے خبر اتر پردیش کے مکہ منطری اکھیلیش یادو نے کیابنٹ منطری منوچ پانڈے کو برخواست کر دیا منوچ پانڈے اکھیلیش ترکار میں بگیان اور تقنیقی منطری تھے آپ کو بتا دیں آج ہی اکھیلیش کیابنٹ کا وستار بھی ہونا ہے چناف سے پہلے یہ آخری وستار مانا جا رہا ہے اس وستار میں بلرام یادو، نارد رائے، روی داسک ملہوترا اور شاردہ پرساد شکل اور زیاؤدین بریزوی کو شپت دلائی جائے گی تو یہ پانچ لوگ ہیں جن کو آج شپت دلائی جائے گی گیارہ بجے یو پی سرکار کا کیابنٹ وستار ہوگا ہمارے سنبالتہ روچی گمار ہمارے ساتھ جڑی ہیں روچی کیابنٹ وستار ہونا تھا اس کے ٹھیک پہلے منوچ پانڈے کو برخواست کر دینا اس کی وجہ کیا ہے آخر دیکھیں پیشنے کافی دنوں سے مکیمنٹی ایک پیش شادہ منوچ پانڈے سے ناراض چل رہے تھے اور ایسا مانا جا رہا تھا کہ سبھی بھی وہ ہٹائے جا سکتے ہیں ان کے کام سے خوش نہیں تھے منوچ پانڈے پہلے سپاہ میں تھے پھر بی جی پی میں چلے گئے تھے پھر پاپس سپاہ میں آئے تھے اور اس سمیں دلماؤں جو اچھا ہار ہے ویدھان سپاہ ہے وہاں سے یہ ویدھائک ہیں اور آج منٹیوں کو شپت دلائی جانی ہے چار منٹیوں کو دلائی جانی تھی لیکن لیچ میں بلرام یادف کو برخواست کر دیا گیا اور انہیں دوبارہ منٹی بنائے جانا ہے تو اس طرح سے پانچ منٹیوں کو شپت دلائی جائے گی اور اس کے پہلے ایک بڑا جھٹکا منوچ پانڈے تو لگا ہے اور یہ سبھی نام لگ بھگ وہ ہیں باقی جن ناموں پر پہلے بھی چرچہ ہو چکے تھیں لیکن ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بلرام یادف ہیں جن کو ابھی پچھلے ہفتے ہی مکسی منٹری نے برخواست کیا تھا وہاں دوبارہ شپت لگیں اور نارد رائے ہیں ان کو بھی مکسی منٹری پہلے برخواست کر چکے ہیں لیکن ایسا اب مانا جاتا ہے کہ ملائم سنگھ کے نزدیک ہی ہیں نارد رائے اور ملائم سنگھ کی مرضی سے وہ واپس کیابنٹ میں لڑک رہے ہیں شایدہ پتاب چھکلا اور جو روی داس ملوترا ہیں وہ لکنوں سے ویدھائے کے سماجوادی پارٹی کے اور دیاؤدین جزوی بلیہ سے ویدھائے کے ہیں مہت بہت دھنیواد روچی کمار آپ کا استعمام جانکاری کے لئے تو منوچ پانڈے جو کی منٹری تھے انہیں برخواست کر دیا اکھلیش یادب نے اور آج گیارہ بجے ہی اکھلیش منٹری منڈل کا آخری وستار چناف سے پہلے کہہ سکتے ہیں ہونے والا ہے